نمسکار میں ہوں آشیس تریپاٹھی آپ کے ساتھ اور کارکرم ہے میرے رام آئے ہیں ایوڈیا میں رام مندر کے پہلے تل کا نرمان کاریا پورا ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر کے تلوں کا نرمان کاریا تیزی سے ہو رہا ہے دوسرے تل کا کاریا بھی انتیم چھرن میں ہی ہے جبکہ تیسرے تل کے لیے پتھروں کی گھسائی اور دروازوں کا کام اگلے چار سے پانچ دنوں میں پورا کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہیں لکڑی کے دروازوں پر شاندار نکاشی کی جا رہی ہے تو کہیں پتھروں میں اپنی کلاکاری کے ذریعے اوکھیری گئی پرتیمہ میں جان بھرنے کی کوشش جاری ہے یہ پرہوشری رام کے مندر سے آ رہی وہ تصویریں ہیں جسے دیکھ کر اس وقت ہر رام بھکت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہیں پتھروں کی گھسائی کی جا رہی ہے تو کہیں لکڑیوں پر لگہ تار چھوٹ مار کر ایسی شاندار نکاشی اکری جا رہی ہے پتھروں کی گھسائی کا یہ کام رام للا کے مندر کے تیسرے تل کے لیے چل رہا ہے ان سے میلے یہ راجستان سے آئے ہوئے رام بھکت لال شنکر کا ٹارہ ہے جو قریب سال بھر سے یہیں ایودھیا میں پرہوشری رام کے مندر نرمان میں اپنی سیوہ دے رہے ہیں لال شنکر کا ٹارہ کی تلی اچھا تھی کہ وہ پرہوشری رام کے مندر نرمان میں اپنا کچھ یوگدان دے سکیں اور آج ایک سال سے لال شنکر کا ٹارہ اپنے پچیس لوگوں کی ٹیم کے ساتھ ایودھیا میں ٹکے ہوئے ہیں ہمیں تیسرہ منجل کا ہے سفائی ہو رہا دو منجل بن کے تیار ہو گیا بہت آنندہ آ رہا ہے بہت آنندہ آ رہا ہے بہت آنندہ آ رہا ہے بھگمان کے کام میں بھگمان کے کام میں من لگا ہے اور بھگوان کے کام میں میری اب جندگی گوجر جات ہو سہی ہے رام مندر کے پہلے فلور کی تیاری لگ بھگ آخری چرن میں ہے جسے پران پرتشتہ سے پہلے پورا کر لیا جائے گا اس بیچ مندر میں دروازے لگانے کا کام بھی آخری چرن میں پہنچ چکا ہے اب رام لالا کے مندر میں لگنے والے ان دروازوں کو دیکھئے شاندار نکاشی مندر کی دیواروں سے لے کر ان دروازوں تک ہوا یہ شاندار کام ان کاریگروں کی محنت کی گواہی دے رہا ہے اور انہیں 19 جنوری تک پورا کر لیا جائے گا رام مندر کے تیسرے تل کے لیے بھی دروازے تیار ہو چکے ہیں مندر میں اب تک 16 دروازے لگائے جا چکے ہیں اور لگ بھگ 5 سے 6 دروازوں کو لگائے جانے کا کام ابھی باقی ہے مندر کے دروازوں پر ان کلاکریتھیوں کو اکھیرنے کے لیے خاص طرح کی لکڑیوں کا استعمال کیا گیا ہے اس بیچ پران پرتشتھا سپہلے ہی نمترن ملنے پر خوشی ظاہر کی آپ سب کے لیے ایک ہی سندیش ہے پوری دنیا کے لیے ایک ہی سندیش ہے جائے شری رام جائے شری رام آپ سب کے لیے ایک ہی سندیش ہے پوری دنیا کے لیے ایک ہی سندیش ہے جائے شری رام جائے شری رام ایوڈھیا میں رام للا کی مندر میں پران پرتشتہ کے کارکرم کی تیاری کو اب فائنل ٹچ دینے کا کام جاری ہے کیونکہ 22 جنوری کی تاریخ اب بہت نزدیک ہے اور 500 سال بار اب وہ شب گھڑی آ رہی ہے جب ایوڈھیا میں پرہوشری رام ٹینٹ سے بھب یا رام مندر میں پرویش کریں گے بھارت اور ویدیش کے کئی مہمانوں کو ایوڈھیا میں اس موقع پر پران پرتشتہ کارکرم کا ساکشی بننی کا نمترن ملا ہے اور اب آپ کو ہم ملواتے ہیں کلیو کے سب سے بڑی رام بھکت سے جو پیشے سے کسان ہے لیکن انہوں نے والمی کی رامائن کو دوبارہ لکھا خاص بات یہ کہ دوبارہ لکھے اس رامائن کا ایک ایک اکشر سیتا رام نام سے بنا ہے اس انوکھے رام بھکت کے گھر کے ہر کونے پر رامائن کی چوپائیاں لکھی ہوئی ہیں وہیں کیدار سنگھ کے پریبار میں سب ہی کے نام بھگوان کے نام سے جڑے ہوئے ہیں ایک رپورٹ رام نام پر نام تین پریت پرتیت بھروس سو تلسی سمیرت سکل سگن سمنگل کوس گوسوامی تلسی دازجوی کہتے ہیں کہ جو رام نام کے پرائن ہیں رام نام میں ہی جن کا پریم، وشواز اور بھروسہ ہے وہ رام نام کا سمرن کرتے ہی سمست سدگنوں اور شریشت منگلوں کا خزانہ بن جاتا ہے اس دوہے کو اپنے جیون میں چرہتار کیا ہے بیتول کے دیوگاں نیواسی کسان کیدار سنگھ پٹیل نے جنہوں نے اپنا پورا جیون رام نام لکھنے کیلئے سمرپت کر دیا کیدار پٹیل نے والمی کی رامائن دوبارہ لکھی ہے لیکن سب سے آشر یہ جنک بات یہ ہے کہ اس رامائن میں لکھا ایک اکشر سیتا رام نام سے بنا ہوا ہے اکشر، ماترائیں، لکیریں اور چتر بھی سیتا رام نام سے بنے ہیں سال 1997 میں ایک دوست سے پریڑنا لے کر کیدار نے سیتا رام لکھنا شروع کیا پہلے سیتا رام نام سے سیکڑوں پنے بھر دیئے پھر سیتا رام نام کے اکشروں سے دو مہینے میں سندر کانڈ لکھ دیا اور پھر والمی کی رامائن بھی محض چھ سال میں لکھ کر پوری کر دی جس کا ہر اکشر سیتا رام نام سے بنا ہے سب سے پہلے ہم نے کہا رام نام لکھیں تو اکشروں میں لکھیں تو اکشروں میں لکھیں تو رام نام میں اپنے سندر کانڈ پہلے لکھیں تو سندر کانڈ لکھنا شروع کیا تو وہ لگ بھک دو مہنے میں کمپلیٹ ہو گیا سار دوہے ہوتے ہیں اس کے تو دن میں سار دوہے لکھ لیا تو ایسا لگا کہ ہنمان جی ہم سے پوری رامائن لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے بات میں بالکان سے چاہتے ہیں تو اس کے بعد پوری رامائن ہوگی چھ سال لگے ہم کو لکھنے میں پوری رامائن لکھنے میں کیسے لکھے آپ نے کیا چیزیں استعمال کیا اس میں پہلے تو اس کو ہم کیا کہتے تھے کاغج پر لائننگ کھر کے اور پینسل سے اس کا پروفارما بنا لیتے تھے چوپائی بنا لیتے تھے پینسل سے اور پھر اس کے اوپر پینسل سے اس کو بھر دیتے تھے رام نام لکھتے لکھتے کیدار پٹیل اب بڑھاپے کی دہلیز تک آ چکے ہیں لیکن رام نام لکھنا جاری ہے آج انہیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے آرادھی شری رام کا بھویا مندر بناتا دیکھ رہے ہیں اور رام جی کی پران پرتشتہ ہو رہی ہے کیدار کو لگتا ہے کہ مانو کروڑوں بار ان کا رام نام لکھنا چپل ہو گیا رام نام کلی کلپ ترو سکل سمنگل کند سمیرت کرتل سدھ سب پگ پگ پرمانند کیدار سنگھ پٹیل کے پورے گھر کی دیواروں اور کونوں پر رامایان کی ایسی ہی چوپائیاں لکھی ہوئے ہیں ساتھی گھر کے ہر سدسیے کا نام بھگوان رام شری کرشن یا کسی انی دیوی دیوتا سے جڑا ہے کیدار کی پتنی بیٹے بہویں بیٹی داماد ناتی پوتے سب رام بھکتے ہیں پریوار کو لگتا ہے کیدار پٹیل کے رام نام لکھنے سے ہی پریوار میں خوشحالی ہے یہ کتنا بڑا اتفاق ہے کہ کیدار پٹیل جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کا نام بھی دیو گاؤں ہے اور دیو گاؤں کی دھڑا بھی کیدار پٹیل جیسے رام بھکت کو با کر دھنیا ہو گئے جنہوں نے رام نام لکھنے کا ایک ایسا کیرتی مان ستھاپت کر دیا جو کسی ریکارڈ بک میں ہو یا نہ ہو لیکن بھگوان رام کے پریو بھکتوں میں کیدار پٹیل کا نام بھی ضرور شامل ہو گیا ہوگا اس سمیں پورا دیش رام مہ ہو گیا ہے ہر ایک ویکتی کو 22 جنوری کا انتظار ہے ہر کوئی رام للا کے درشن کے لیے آتر ہے اور ایسے میں وہ بھلا کیوں نہ ات سکھو جن کے گاؤں شری رام رکے تھے چودہ سال کے ونواس کے سمیں ہم بات کر رہے ہیں 36 گڑھ کی جہاں بھگوان شری رام ونواس کے وقت کئی گاؤں میں رکے تھے آج جب ان کے پران پرتشتہ کارکرم کا وقت آ رہا ہے تو اس گاؤں کے آدیباسیوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں اور ہر کوئی شری رام کے پران پرتشتہ کارکرم میں شامل ہونے کے لیے بیتاب ہے ویسے بھی کہتے ہیں کہ بھگوان شری رام کا آدیباسیوں کے ساتھ پرانا ناتا رہا ہے کیا رہا ناتا اور کہاں کہاں رکے تھے بھگوان شری رام یہ خاص رپورٹ ہم نے تیار کی ہے آب بھی دیکھیں کہا کہ جب بھگوان چودہ سال کے پرنماز کاٹی تو کچھ دنیں یہاں بھی چاہی کہ میں اجودھیا تو جاؤں گا جب ٹرین آئے گا نا تو میں جاؤں یہ پکار ہے ایک بھگت کی یہ خواہیش ہے ایک اپاسک کی جو سالوں سے اپنے بھگوان سے ملنا چاہتا ہے انہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں شری رام میرے پرپو ہیں ان کا ہم سے پرانا ناتا ہے ہمارے دلوں میں باز کرتے ہیں شری رام جب چودہ سال کے لیے بنواز کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کچھ سمیں یہیں بٹایا تھا دراصل سرگجہ کے رامگڑ پروت پر بھگوان شری رام ماتا سیتا اور بھائی لکشمن چودہ سال کے بنواز کے سمیں کچھ دن بٹائے تھے رامگڑ پروت پر آج بھی اس کے ساکش موجود ہیں جسے آج بھی یہاں کے آدیواسی بیگا پوجا کرتے آ رہے ہیں 22 جنوری کو جب پورا دیش رام مندر کے پران پرتشتھا میں شامل ہونا چاہتا ہے ایسے میں یہاں کے رہنے والے آدیواسی بھی آیوڈھیا جا کر بھگوان رام للا کے درشن کرنا چاہتے ہیں سورجپور کے گرامیڑ مزدوری کا روپے اکٹھے کر رہے ہیں آدیواسی گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ شاسن اگر رام للا کے درشن نہیں کرائے گی تو وہ خود ہی آیوڈھیا پہنچ جائیں گے بھلے ہی بھیڑ زیادہ ہو لیکن پربو شری رام کے درشن کر کے ہی لوٹیں گے یہ بھکتی بتاتی ہے کہ پربو شری رام کو کیوں آدیواسیوں سے لگاو تھا شبری کی بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا جو آدیواسی لڑکی تھی جسے لوگ اچھوٹ مانتے تھے بھگوان رام ایک دن ان کی کٹیا میں پہنچی اور شبری کے جوٹھی بیر کھائے اب آدیواسی نگروں میں رام لالا کے پران پرتشتہ کے لیے بھو شبہ یاترہ نکال رہی ہیں تو وہیں گرامین شیطروں میں بھی رام لالا کے پران پرتشتہ کے لیے زبردست اتصاہ دیکھا جا رہا ہے دنٹے والا میں یہ اتصاہ دیکھنے لائک ہے لوگ جگہ جگہ بھو کارکرم کی تیاریاں کر رہے ہیں جگدلپور میں ایوڈھیا سے آئے اکشت اور نمنٹر پتر کو لے کر آدیواسی بھی ایک دوسرے کو بلانے کے لیے نکل گئے ہیں کیا شہر کیا گلی اور کیا محلہ سبھی جگہوں میں رام بھکت نکل کر لوگوں کو 22 جنوری کو ہونے والے کارکرم کا نیوتا دینے نکل پڑے ہیں ہاتھوں میں پربھو شری رام کے جھنڈے اور ہاتھوں میں اکشت لیے دوار دوار پہنچ کر آئیوڈھیا کا نمنٹرن دے رہے ہیں آدیواسیوں کے پریم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو گاؤں گاؤں دیپا والی کا محول ہو بیوری ریپورٹ نیوز ایتی آئیوڈھیا میں رام مندر کی پران پرتشتہ کا جشن سات سمندر پار بھی منایا جا رہا ہے امریکہ کے میری لینڈ میں بھارتیے ہندووں نے ٹیسلا لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا آئیوڈن کیا جہاں رام دھنپر ٹیسلا کارز کی لائٹس جگمگاتی نظر آئیں اور اس دوران سرسراتی سرد ہواوں میں بھی رام بھکتوں میں زبردست اتصا دیکھتے ہی بن رہا تھا آئیوڈھیا میں سب سے بڑا سانسکریت کانوشتھان امریکہ میں رام بھکتوں کا بھگوہ ابھیان امریکہ میں گونج اٹھید رام کی دھن امریکہ میں لکھے جائشری رام کی ناری رام لالا کی پران پرتشتہ کا جتنا اتصا ایوڈھیا میں ہے ہر راج میں ہے پورے بھارت میں ہے وہی اتصا سات سمندر پار امریکہ میں بھی ہے ہار کمپا دینے والی تھنڈی سرسراتی ہواوں کے بیچ بھی پربہو شری رام کا بھگوہ دھج ہاتھ میں تھامے رام بھکتوں کا اتصا ویسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا لنکہ پر چڑھائی کرتے وقت رام کی سینہ کا تھا امریکہ میں بسے وہ ہزاروں لاکھوں بھارت ہی ہے جو 22 جنوری کو آیودھیا میں رام لالا کی پران پرتشتہ کے لیے آنند تھے انہوں نے امریکہ کے میری گول میں ایک ایسا انوٹھا کارکرم آئیو جت گیا جو چرچہ کا ویش ہے بنا ہوا ہے امریکہ میں ویشو ہندو پریشت سے جوڑے لوگوں نے ایک اپک ٹیسلا میوزیکل لائٹ شو کا آیوجن کیا امریکہ میں رہنے والے بھارت ہی ہے ہندو ایودھیا میں رام مندر نرمان سے بہت خوش ہے اور خود کو ہندو ہونے پر گوروانمیت محسوس کر رہے ہیں یہ رام بھگوان سمپل اناگریہ سکتہ ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے 20 plus years 20 plus generations of sacrifices across 500 plus years it brings back or it has brought back the pride in the hindu identity and nowadays if you see more and more people are walking with their head high and proudly calling themselves as hindu americans بڑوں کو چھوڑیے میری لینڈ میں سرد ہواوں میں ماسوم بچوں کا بھی اچھا چرم پر تھا وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹیسلا لائٹ نوزک شو میں حصہ لینے پہنچے تھے رام بھگتی کو پردرشت کرنے کے لیے رام بھگتوں نے قریب 150 ٹیسلا کاروں کو میری لینڈ میں ایک ساتھ پارک کیا اور رام دھن پر ٹیسلا کاروں کی لائٹ کا قدم تھال کھرایا بھگت قید یری صرف Beach 2018 �고 ژیسلا جنوب ڈیسpersم ڨنڈا ڈیو آیوڈا ڈیسرا ڌیسلا ڌیسل ژیسلا ڈیسلا موسیقی جانوری تک لگتار ایسے ہی رام میں آیوجن کرتی رہے گی جس میں سے ایک بڑا ایونٹ 20 جنوری کو ہونے والا ہے اس میں پورے امریکہ سے ہزاروں بھارتیا ہندو حصہ لینے پہنچیں گے بھوپال میں امہ بھارتی نے سمرتھکوں کے ساتھ ملاقات کی اور گھر پر سممان بھی کیا اس دوران امہ بھارتی نے بھاوک بیان دیتے ہوئے کہا وہ شاید سب سے انتم بیدہ لے رہی ہیں امہ بھارتی نے راہل گاندھی کی بھارت جڑو نیا یاترہ پر بھی پرہار کیا اور رام مندر آندولن سے جڑے واقعے کو امہ بھارتی نے ساجہ کیا بھوپال میں امہ بھارتی نے جو کچھ کہا اس کے مائنے نکالے جا رہے ہیں امہ بھارتی نے کہا کہ وہ سترہ سے بائی جنوری کے بیچ ایودھیا میں رہیں گی اور اس کے بعد وہ گاؤں چلی جائیں گی سمرتکوں کے بیچ امہ نے بے حد بھاوق بیان دیا مجھے پیسہ لگ رہا ہے جیسے میں آپ لوگوں سے آخری بیدائی چیدے رہی اس لئے میں اپنے گاؤں بھی جاؤں گی اور چھا بھی جاؤں گی اور میں نے اتنے لوگوں کو فون کیا جو یا تو رام روٹی یاترہ میں گئے تھے یا اس کی دوستہ میں تھے یہاں سے دوستہ دیکھ رہے تھے یہاں سے جو گئے تھے یا ادھر راحل گانڈھی نے مریبور سے بھارت جوڑو دنیا یاترہ شروع کر دی ہے امہ بھارتی نے راحل گانڈھی کی یاترہ پر سوال اٹھائے ساتھی پاک ادھکرت کشمیر میں یاترہ کرنے کی نصیحت دی بھارت جوڑو تو تب ہوگا جب بھارت تڑو ہو رہا ہوگا تو رام کے نام پر پورا بھارت ایک ہو رہا ہے تو بھارت میں کیا جوڑنا ہے ان کو میں ان کو کہوں گی بھارت اگر جوڑنا ہے تو رام کے نام پر پورا بھارت ایک ہے یہ کی جگہ بھارت جڑ جائے گا پرم تو پہنچ جاؤ آپ عیو دیا جی میں راہل دلی کو میں کہوں گی اس کے لیے اتنا بسوں سے ڈالیوں بیٹھنے کی ضرورتی نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ میں رہ کر کے بھارت کو جوڑنے کے لئے ضرورت نہیں رام کے نام پر موٹی جی سب کو جوڑ لیا ہے بھارت جوڑنا ہے تو مڑی پور سے نہیں پاک ادھکرت کشمیر میں راہل گاندی کو جانا چاہیے اور اس کشمیر کو بھارت سے جوڑو یہ کرنا چاہیے وہاں پہنچنے کی حمد نہیں ہے تو مڑی پور میں پہنچ گئے ہیں اس لئے آپ یا تو پاک ادھکرت کشمیر سے یاترہ شروع کرو امہ بھارتی کے سوشل میڈیا پر پوسٹ پر بھی کئی بار چرچہ ہوئی ہے ایک بار پھر ان کے بیان سرکھیاں پٹو رہی ہیں بیجے پی کے پردیش پروکتہ درگیش کے سوانی نے کہا امہ بھارتی کے بیان کو لے کر انہوں نے کہا انہوں نے بھاوکتہ میں یہ باتیں کہیں ہیں اور ادھر اونیش بندیلہ نے امہ بھارتی کے بیان کو سرکھیاں پانے سے جڑا کانگریس نیتا نے امہ بھارتی پر بار بار بیان بدلنے کے بھی اور اوپ لگائے آج جو جیدی امہ بھارتی جی نے کہا ہے کہ نشت روپ سے وہ ایودھیا بھی جائیں گی اور اپنے گاؤں بھی جائیں گی اور یہ شن بھاوک اس لیے ہیں کہ جو لوگ اس آندولن میں شامل تھے لمبے سنگرشوں کے بعد ساتھ پانسٹو سال کے سنگرش کے بعد بھاوان شری رام جی کی پرانپ پرشتہ ہونی جا رہی ہے تو وہ بھاوکتہ میں کی گئی باتیں ہیں کبھی وہ مد بدیش میں لاتھی چلانے کی بات کرتی ہیں پتھر چلاتی ہیں شراب بندی کی بات کرتی ہیں پھر سیبراج جی سے بات کر کے سب کو سیٹل کر لیتی ہیں اور کبھی وہ تو یہ تک کہہ ڈالتی ہیں کہ بھاچپا کو بوٹ دینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ہندو دھرم کو رام کو بوٹ دے رہو تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد آج پھر امہ بھاٹی جو کہہ رہی ہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ امہ بھاٹی جی کل کیا کہیں کیونکہ ان کی ارادتیک جمین مد بدیش سے تو پوری طرح ختم ہو چکی نہ ان کے لئے مد بدیش میں ستھان ہے نہ ہی اتر بدیش میں ستھان ہے ایودھیا میں رام للا کے پرانپرتشتہ کارکرم میں شامل ہونے کے نیمانتران کو ٹھکرانے کے بعد کاؤنگریس میں بغاوتی تیور دکھائی دے رہے ہیں دیواز میں کئی کارکرتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی جبکہ اسے لے کر بی جے پی کاؤنگریس پر لگاتار نشانہ ساتھ رہی ہے اوڈجین میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادب نے بھی کاؤنگریس پر جم کر پرہار کیا ادھی کچھ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھگوان رام کے معاملے میں پھر وہ اپمان جنے کی صدیق کیوں کر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھپکشی لوگوں کم سے کم جب چناؤ آج تب آپ جو کرنا کر لینا لیکن آج تو یہ بھاو مطلعہ کہ آپ بھگوان رام کے اتیاسک چھن کو نیہارنے سے آپ بنچت ہو جاؤ تو یہ جو آندھی اٹھے گی اس آندھی میں ایسے نرنے والوں آتے پتے نہیں لگیں گے میں گیارنٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ کہاں جائیں گے وہ کس روپ میں جائیں گے کوئی نہیں بچا سکتا ان کو بھگوان رام کا اگر اس پکار کا بھاو لاتے ہیں تو بہت درباگی کی بات ہے اجیاد میں سیم ڈاکٹر موحانی آدم نے یہ بات کیا کہی ادھر کانگریس میں اس کا اثر بھی دکھنے لگا دیواس میں کانگریس کے کئی کارکرتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے یہی نہیں سماج کلیار پرکوشٹ کے زلہ ادھیاکش ڈاکٹر روپ سنگھ ناغر نے پردیش ادھیاکش جیتو بٹوارے کو اسطیفہ ساوب دیا ہے تیاغ پتر میں روپ سنگھ ناغر نے سناتن کے انادر کی بات کہی ہے اب میں ایسے دل میں کام کر رہا ہوں جو سناتن دھرم کے رام للا کے پرانپتیز را سماروں میں نہیں جا رہے ہیں تو میرے انتہ کرن نے جواب دیا کہ مجھے ایسے دل میں کام نہیں کرنا چاہیے مجھے میرا من بڑا آہت ہوا دکھی ہوا اس کارن سے میں نے کانگریس پارٹیز سے اسطیفہ دے دیا ادھر مہاراستر کانگریس کے بڑے چہرہ رہے ملن دیوڑا نے بھی پارٹیز سے اسطیفہ دے دیا ہے ان کو اسطیفہ دینے پر آچار پرموت کرشنم نے نوطہ تھکرانے کا نقصان بتایا ملن دیوڑا کا جانا بہت دکھا در افسوچ جنک ہے اور بھگوان رام کے مندر کے نمترن کو جس طرح سے ٹھکرانے کا کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھگوان رام کا پرکوپ پرارم ہو گیا ہے دیواس میں کانگریس کارکرٹاؤں کی بگاوت پر سانسد مہین رسنگ سلنگ کی نے بھی بیان دیا اور کہا کہ جو سناتنی ہوگا وہ اس طرح سے ہی کانگریس کا دامن چھوڑ دے گا کانگریس نے رام مندر میں پرارم پرتشتھا کی نمترن کو ٹھکرا دیا تھا اس کے بعد سے کانگریس بی جے پی کی نشانے پر آ گئی ہے حالانکہ کانگریس بھلے اسے سیاسی حملہ بتا رہی ہو لیکن پارٹی کے جو نیتہ اسے غلط ٹھہرا رہے ہیں اس کا کانگریس کیا جواب دے گی بیوری ریپورٹ نیوز اٹی اور یہاں رکھنے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دیکھیں ہمارا خاص کارکم راہم قادر شیلوک موسیقی 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 موسیقی